اسلام علیکم سائے آف شاملے خوش آمدید میں ہوں خورم اور آپ آج دیکھ سکیں گے اپیسوڈ 85 کا ریویو جو کہ میرا اپنا سولو تھا میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ آج کل ذرا شاہد مصروف ہے اس کے اگزام چل رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ ٹائم کو جو ہے زائے نہ کیا جائے اور آپ کے لیے جو ہے کم اس کم جو ریویوز ہیں اس کا سلسلہ جو ہے وہ نہ ختم ہو ویسے تو شاہد نے بھی کوشش کیا کہ آپ تک جو ہے ریویو پہنچائے ایک ریویو اس کا جو ہے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اور کوشش یہ بھی ہے کہ وہ اپنے جو اپسوڈز ہیں وہ ساتھ ساتھ ریکارڈ کروائے لیکن پھر بھی ہم آپ کے لیے جو ہے اپسوڈز جو ہے وہ لاتے رہیں گے انشاءاللہ جو آج اپسوڈ میں ریویو کرنے جا رہا ہوں اس اپسوڈ پہ تھوڑا سا ویورز کی طرف سے بہت زیادہ ہمیں ایک ریٹیسائز کیا گیا کریٹیسائز کرنے کی جو ریزن تھی وہ جینون تھی اور تھوڑا سا میں اس کو کلیریفائی کرتا جاؤں اپسوڈ ایٹی فائف میں میں اکیلا گیا تھا اور یہاں پر مجھے ایک جو کیمرہ ہم نے ایک نیو لیا ہے اس کو اپریٹ کرنا پڑ گیا اکیلے ملکہ موسیلی ویورز نے یہ بات کہی کہ جی آپ کی جو اس اپسوڈ میں لائٹ تھی وہ پروپر نہیں تھی لائٹ جو تھی وہ صحیح تھی میرے سے جو ہے کیمرے کی سیٹنگ نہیں ہو پائی اس جگہ پر کیونکہ اس کا ڈسپلی جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا تھا اور پروپر جو ہے میں اس کو دیکھ نہیں چاہا کہ مجھے ویو جو ہے وہ کس قسم کا مل رہا ہے جتنا مجھے نظر آیا اس میں مجھے اندازہ تھا ہی نہیں کہ اس قدر جو ہے خراف فوٹیج ریکارڈ ہوگی اینیوی اس کو اب ہم نے نہیں یوز کرنے کا فیصلہ کی ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل زیادہ ہے اس کو اندھیرے کے ساتھ سے یعنی جہاں لائٹ کم ہو یا زیادہ ہو یا کوئی چیز جو ہے آپ کے قریب زیادہ ہو یا دور ہو اس کے ساتھ سے اس کا فوکس ہینڈل کرنا اور اس کو ٹیکنیکلی آپریڈ کرنا وہ تھوڑا سا میرے لیے ابھی مشکل تھا کیونکہ ان چیزوں کو ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے تو اس لیے فور تا ٹائمنگ میں نے اس سے چھٹکارہ حاصل کر لیا اور آئندہ اپیسوڈ میں انشاءاللہ میں اس کو یوز نہیں کروں گا لیکن اس اپیسوڈ میں چونکہ اچھا بہت سارے انٹرسٹنگ سائن جو ہے وہ ریکارڈ ہوئے اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ آن کیمرہ بھی ریکارڈ ہوئے ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے تھے لیکن تھوڑا سا کوالٹی کی وجہ سے وہ بلکل بھی سائن ریکارڈ نہیں ہو پائے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ تک جو ہے وہ جو میں نے دیکھا جو مجھے وہ جس طریقے سے وہ چیزیں نظر آئیں وہ میں آپ کو ساسد بتاؤں اور ساسد آپ کی جو questions اور تھے اس حوالے سے اور جو suggestions آئیں وہ میں discuss کرتا چلوں جو آپ کے questions اور suggestions ہوتے ہیں یہ بڑے interested ہوتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے ہمیں جب ہم یہ بڑھتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے interest show کروا رہے ہیں ہمیں اور ہمیں ہم سے زیادہ active ہو کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس time code پر یہ تھا اس time code پر یہ چیز آپ مس کر گئے تو جب ہم اس کو اپنے دوبارہ اس کو preview کرتے ہیں تو واقعی وہاں پر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم سے overlook ہو چکے ہوتی ہیں یا some time ہم اس کو اس نظریے سے نہیں دیکھ رہے ہوتے جس طرح سے ہمارے viewers اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں episode number 85 یہ ایک ایسے viewer تھے ہمارے جو کہ ان چیزوں پر believe نہیں کرتے تھے ان کا معنی تھا کہ یہ جن جنات وغیرہ جو ہے یہ سب باتیں ہیں اس قسم کی کوئی چیزیں نہیں ہوتی ہاں ہمارے اکثر جو ہیں viewers جو ہیں وہ ہمیں comments کی شکل میں بھی یہ باتیں آ کر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے جو آپ دکھا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہم ان کو بھی welcome کرتے ہیں اور ان کو ہم بالکل بھی discourage نہیں کرتے کیونکہ ہمارے آس پاس بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ان باتوں پر ان چیزوں پر believe نہیں کرتے believe صرف وہی کرتے ہیں جن کے ساتھ یا تو یہ معاملات ہو چکے ہوئے ہیں یا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ چیزیں believe کرنے والی نہیں یہ چیزیں خود با خود آپ کو believe کرواتی ہیں اپنی existence جو ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہم موجود ہیں اور ہم تو specially ایسی جگہوں پر ہی جاتے ہیں چن چن کر جہاں پر ان چیزوں کی جو ہے activities یا یہ hyper زیادہ ہوتی ہیں یا ان کا گاڑ ہوتا ہے یہ location بھی ایسی ہی locations میں سے تھی جو ہمارے viewer تھے انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے جو جگہ ہے یہ ان کا جو ہے business hub تھی جہاں پر یہ اپنا ایک ان کا بھٹا تھا اور یہ ان کے جو والد کی طرف سے یہ business start ہوا تھا جس کو انہوں نے آگے run out کیا باقی detail تو میں نے وہاں share کری دی تھی تو مجھے وہ repeat کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن specially جو یہاں جانے کی reason منی وہ تھی جو چاند کی گیارہ تاریخ میں کافی عرصے سے انتظار کر رہا تھا اور بڑے عرصے سے یہ جگہ جو تقریباً ایک سال سے pending تھی اور ہم جانا جانا لگے ہوئے تھے کہ ہم اب جائے لیکن وہ چاند کی جو گیارہ تاریخ special جس تاریخ پر ہمیں بلائے گیا تھا وہ miss ہو جاتی تھی تو اس دفعہ چونکہ مجھے sudden یاد آیا کہ آج جو ہے چاند کی گیارہ ہونے والی ہے شام کو تو کیوں نہ اس location پر جائے آجائے تو میں نے ان سے رابطہ کیا اور وہاں جب گیا تو آپ نے دیکھی لیا کہ مزدوروں سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے یہی بتایا کہ ہم گیارہ تاریخ کو ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو کام یہاں نہیں کرتے اور ایک دفعہ انہوں نے مالک ہے کہنے پر جب کام کیا بھی تو ان کو یہاں کافی پنشکلات کا سامنا کرنا پڑا پتھر بغیرہ ان کو لگے تو جو سٹوری ان کے والد صاحب نے بتائی جو ان کے آگے بزرگوں نے کام شروع کرنے سے پہلے بتایا تھا کہ یہاں جو ہے جنات یہ پورا ایئر ایریا جو ہے اکوپائی کر لیتے ہیں اپنے معاملات کرنے کے لیے اپنے شادی بیعہ کے لیے اور اس طرح اکثر ہم نے دیکھا بھی ہے کہ کچھ جگہوں پر جو ہے جو دور دراز ہوتی ہیں جہاں انسانوں کا آنا جانا نہیں ہوتا گزر بسر نہیں ہوتا وہ پوری جگہ جو ہے وہاں اکوپائی ہوتی ہے جنات کی طرف سے یہاں بھی کچھ ایسی معاملات تھے اور جب میں گیا ہوں جیسی میں نے اس جگہ پر ریکارڈنگ سٹارٹ کی ہے تو یقین جانی ہے مجھے جو آوازیں آ رہی تھیں وہ جیسے شامیانے اور جو باجے بغیرہ اور دھول بغیرہ بجرے ہوتے ہیں اس قسم کی آوازیں بڑی آ رہی تھیں لیکن وہ میں نے پوسٹ پر بڑی کوشش کی کہ مجھے وہ سنائی دیں نہیں وہ پوسٹ پر بھی مجھے وہ سنائی نہیں دی لیکن وہاں پر مجھے بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے سے کچھ قدم کے فاصلے پر یہ چیزیں جو ہیں کوئی فنکشن ہو رہا ہے کسی کی شادی ہو رہی ہے یا کوئی تیاریاں ہو رہی ہیں اس قسم کی اور یہی ہوا کہ جب میں اس جگہ پر گیا ہوں تو آپ دیکھ لیں کہ میرے جاتے ہی میں نے یہ کہنا شروع کر دی کہ میرے پاس سے کوئی گزرہ اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ اس جگہ پر ڈسٹ ایسے ہوتی تھی جیسے وہاں سے کوئی بڑی سپیڈ سے کوئی ہاں جیسے کوئی گاڑی گزر کے گئی ہو اسی طرح کا معاملہ ہوتا تھا جیسے کوئی سپیڈ میں کوئی آپ کے پاس سے کوئی گاڑی گزری ہو اور وہ اپنے پیچھے ایک ڈسٹ ٹریل بناتی ہوئی جاتی ہے اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایسا لگ رہا جیسے ڈسٹ اڑی ہے بہت زیادہ میں لگ کہ کیمرے میں اتنی ویزیبل نہیں ہے بٹ یہ ہی لگ رہا جیسے کوئی ڈسٹ گزری اور میرے آس پاس کوئی ہے اور حل چل سی مچ گئی اس جگہ پر جیسے میں کسی کی پریبیسی میں انٹر ہو گیا ہوں اور ان کو میرا وہاں پر آنا جو ہے بلکل ناگ بار گزرائی یا کوئی سمجھ لیں کہ ایک ایسی مخلوق ایسی جگہ پر چلی گیا ہے جس سے وہ لوگ جو ہیں تنگ ہو گئے ہیں اور وہ بھاگنا شروع کر دیا انہوں نے ادھر ادھر تو میبی اسی قسم کا کوئی معاملہ ہوا ہو وہاں پر کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ بھندر سی جسرہ ہوتی ہے نا مچ جنب ویسے محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا تو جیسی میں آگے ہوں یہ دیکھیں میں یہاں پر ایک بات کر رہا ہوں کہ مجھے سامنے کوئی نظر آیا وہی بات کہ کیمرے میں نہیں ریکارڈ کر پایا میں ٹیکنیکلی اس کو بٹ محسوس ایسی ہو رہا تھا جیسے کچھ سامنے کھڑا ہوا ہے یہاں پر ایک جگہ پر نہیں مجھے کئی جگہ پر یہ چیز محسوس ہوئی جیسے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے اگر آپ جگہ کے حوالے سے بات کریں تو جگہ جو ہے وہ ایسی تھی کہ چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے پہاڑ نماز پہاڑ تو نہیں تھے میں نے ذکر بھی کیا کہ چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے مٹی کے ان پر سے پتھروں کی بارش شروع ہوگی پتھر آنا شروع ہوگے پہلے تھے سٹارٹنگ میں تھوڑے تھوڑے پتھر آنے شروع ہوئے لیکن وہ تھے سائز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے سے بڑے بڑے ہی تھے اچھا اگر بات کیجئے پتھروں کے حوالے سے تو یہ جو پتھروں کی بارش ہوئی یہ ہمارے پاس اگر آپ جو ہمارے شروع کے بیورز ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ اپیسوڈ نمبر سیمنٹین ہے ہمارا اس میں بھی ہم پر اسی طریقے سے پتھروں کی بارش ہوئی جو کہ سٹریٹ ہمارے پر اٹیک تھا اور اس اپیسوڈ میں آپ دیکھ لیں پتھر اس میں تو پھر بھی آپ کو پتھر نظر آئی رہے ہیں آتے ہوئے اس میں تو وہ بھی نظر نہیں آئے اور ایسا لگتا تھا جیسے گولی کی طرح کوئی چیز آ کر لگ رہی ہے اور کس کس سائٹ سے آ رہی ہے یہ ہمیں بھی نہیں پتا چاہ رہا تھا اسی طریقے سے جو میرا ایک اور سولہ تھا جس میں جو اپیسوڈ نمبر سیمنٹین تھری تھا اس میں بھی یہی ہوا کہ مجھ پر ایٹوں کی بارش ہوئی ایٹیں آنا شروع ہوگی اور اپیسوڈ نمبر ایٹی سکس اور اپیسوڈ نمبر سیمنٹین میں ہمیں تو اس طریقے سے نقصان نہیں ہوا شکر ہے لیکن اپیسوڈ نمبر جو سیمنٹی تھری تھا ہمارا جس میں میں اکیلا گیا تھا اس میں مجھے ایٹ آ کر لگی تھی ایک اور مجھے وہ پاؤں پر لگی تھی بڑی زور سے تو نورملی یہ ہی ہوتا ہے اور صاحب ظاہر ہے کہ پتھر جو ہے مارنا یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہاں جو ہے آپ کھڑے نہ ہوں یہاں سے بھاگ جائیں یہاں سے چلے جائیں ورنہ ہم آپ کو اسے بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ہوتا بھی یہی ہے یہ وارننگ ہوتی ہے جو ہے پتھروں کی جس کی وجہ سے مجھے یہاں سے دو تین دفعہ بھاگنا پڑا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے جگہ چھوڑ کر بھاگا ہوں مطلب کہ جگہ سے مراد کہ وہ صرف وہ ایڈیا جس جگہ پر پتھر جو ہے وہ آ کر لگنا شروع ہو گئے تھے میں اس جگہ کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا جیسے ہی میں تھوڑا سا آگے کیا ہوں تو مجھے آنکھیں نظر آئی ہیں اور وہ تھوڑے سے فاصلے پر تھیں مطلب کہ کیمرے سے تو تھوڑا سا نزدیک کی بھی چیزیں میں ریکارڈ نہیں کر پایا لیکن وہ تھوڑا سا اس سے بھی زیادہ آگے فاصلے پر تھیں وہ آنکھیں مجھے گھور رہے تھیں پہلے وہ مجھے دیکھتے رہی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں پر ظکر بھی کر رہا ہوں کہ یہ آنکھیں ہیں اور مجھے دیکھ رہی ہیں یہی آنکھیں مجھے تھوڑا سا آگے جا کے پروگرام جو پارٹ ٹو ہے اس میں بھی یہ نظر آئی سیم پارٹو میں بھی آپ نے وہ دیکھا ہے کہ یہی آنکھیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ یہ آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں وہ آنکھیں مجھے ایسے گھور رہی تھی جیسے غصے سے کوئی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو کہ اس کو آپ کا انتہائی ناگوار گزر رہا ہے ادھر کھڑا ہونا اور خوفناک ترین وہ اس کا ایک انداز تھا دیکھنے کا اور دیکھتی دیکھتے وہ جو ہے وہ غائب ہو گئی میں اس جگہ پر بھاگا بھا کر میں نے بلکل پوائنٹ بھی کیا یہ دیکھیں کہ میں یہاں سے وہ آنکھیں مجھے نیچے کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہی ہوا کہ جیسے میں وہاں کھڑا ہوں مجھے پھر اینٹیں اور پتھر آ کر لگنا شروع ہو گئے ایک پوائنٹ پر آ کر اتنی واضح میں نے چیز دیکھی جو کہ میرے سامنے سے گزر رہی تھی میں وہاں پر بولا بھی ہوں کہ یہ دیکھیں میرے سامنے سے گزر رہا ہے میں اس کا کوشش کرتا ہوں کہ ہولیا جو میں نے وہاں پر دیکھا اور جس طرح سے مجھے محسوس ہوا کہ وہ کیا چیز تھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بھی ویسی بتاؤں وائٹ کلر کا اس کا کوئی لباس لگ رہا تھا جیسے کوئی گندہ سا لباس ہے لیکن وائٹ کلر میں ہے کلر اگزیکٹ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن گندگی اس لباس پر محسوس ہو رہی تھی جیسے کوئی گندہ لباس پہن کر گزر رہا ہے ایک اچھا سر پہ بھی اس کے جو ہے یا تو کوئی پگڑی تھی یا کوئی ٹوپی تھی لیکن سر بھی اس کا کورڈ تھا کسی چیز سے کورڈ تھا وہ سر اس کا اور اس کے سر پہ بھی کوئی چیز تھی ایک جو عجیب چیز تھی اس کی مجھے جو محسوس ہو رہی تھی جس کو میں ڈیفائن نہیں کر پا رہا تھا یہ کیا ہے وہ اس کا تھا الٹا بازو اس کا الٹا بازو جو تھا وہ ایسے پیچھے کی طرف لمبائی میں زیادہ تھا اور اکڑا ہوا تھا اور ایسے تھا جیسے وہ اپنا بازو اس کا ٹوڑ گیا ہے اور وہ پیچھے کی طرف اس کا بازو مڑا ہوا ہے ٹوٹ کر بازو پیچھے کی طرف مڑا ہوا ہے اور اکڑا ہوا ہے اور وہ اسی بازو ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ چلتا ہوا جا رہا ہے اور بازو اس کی سمجھ لیں کہ اگر بازو اس کا سیدھا ہوتا یعنی کہ انسان جس طرح نارمل پوزیشن میں کھڑا ہوتا ہے اگر وہ بازو اس کا سیدھا ہوتا تو وہ اس کے گھٹنے سے بھی نیچے کی بننی تھی لیندھ اگر بازو عام لیندھ کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ اتنا لمبا بازو ہونا چاہیے کم اس کم کیونکہ وہ بلکل اس کے اپنی ہی لمبائی جیتنی تھی اتنا ہی وہ بازو پیچھے کی طرف پہلے تو مجھے لگا جیسے کوئی دم ہے لیکن نہیں وہ دم جو ہے دم تھوڑی سی باڈی کے نیچے کی طرف ہوتی ہے لیکن اس کا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا بلکل اگزیکٹ یہاں سے وہ ایسے تھا اور لہراتا ہوا یعنی کہ ایک اکڑیو چیز اس طرح سے وہ چلتا جا رہا ہے یوں اس طرح چلتا ہوا جا رہا تھا اور بازو بھی اس کے ساتھ اسی مومنٹ میں جا رہا تھا ہلتا ہوا جو کہ میں بازو کہہ رہا ہوں مجھے مطلب کہ فیل دیکھنے میں جو ہوا کہ وہ شاید بازو ہی تھا یا کیا چیز تھی مجھے نہیں پتا اور میں اس کو ڈیفائن نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ کیا چیز ہے اور یہی چیز جو ہے پارٹ ٹو میں مجھے آٹھ بچ کر بیالیس منٹ پر آپ دیکھ لیں کہ یہ مجھے وہ چیز دوبارہ نظر آئی اس کے علاوہ جو میں جیسے ہی وہاں پر انٹر ہو رہا تھا تو سڈن میں حیران اس چیز پہ تھا کہ کچھ سائنس جو ہیں جس طرح آنکھوں کا نظر آنا میرے سامنے اس چیز کا دو دفعہ گزر رہا پھر ایک چیز میرے سامنے بلکل آ کر بیٹھ گئی تھی اور اسی طریقے سے جب میں اس جگہ پر انٹر ہو رہا ہوں تو اس جگہ پر میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی ہائٹ میں کوئی بیٹھا ہویا ہے اور اگر میں اس کی ریزیمبلنس دھونا تو بلکل ایسی تھا جیسے کہ دربان کے باہر کسی دربار کے باہر دربان بیٹھا ہوتا ہے بڑے سارے وجود میں اور اس نے ہاتھ میں اس طرح ایک لوہے کا کوئی گرز پکڑا ہوئی ہے پتہ نہیں جو بھی اس کو کہتے ہیں وہ اس طرح پکڑا ہو رہا وہ بیٹھا ہویا ہے اور اس کی مطلب کے ہائٹ اور مطلب کے اس کی لمبائی چھوڑائی بہت زیادہ بڑی تھی کہ وہ مجھے دور سے بھی واضح طور پر بیٹھا ہوا ایک شبی نظر آئی کہ کوئی چیز بیٹھی بھی ہے اور بقاعدہ اس کو میں نے آپ کو ڈیفائن کر کے بتایا بھی ہے کہ یہ دیکھیں کہ مجھے یہ چیز کوئی بیٹھی بھی نظر آ رہی ہے اور وہ بلکل اس پوائنٹ پہ تھی جو کہ سمجھ لے کہ انٹرنس تھی پیچھے سے میں جب چلتا ہوا آ رہا تھا جہاں مجھے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں پر میں چڑھا بھی اور پتھر بغیرہ بھی لگے آنکھیں بھی نظر آئیں اور جانوروں کی آوازیں بھی آ رہی تھی اسی جگہ بلکل اس پوائنٹ سے آگے جب میں گیا ہوں تو ایکٹیویٹیز بند ہو گئی بھی تھی اس انٹرنس پہ وہ بیٹھا ہوا تھا بلکل اس انٹرنس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا ایک اسی جگہ پر تو وہ بھی اس قسم کی کوئی باڈی تھی اچھا میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ تو وہ چیزیں تھیں جو میں نے خود اپنی نظر سے دیکھ لیں جو مجھے نظر آئی یا انہوں نے اپنے وجود کا اظہار میرے سامنے کر دی ایک چیز جو آوازوں میں تو تھی اور وہ تھی کتوں کی اور بھیڑیوں کی اچانک سے وہاں پر آمد اور ایسا لگر سا جیسے مجھے چارہ طرف سے انہوں نے گھیر لیا گا اگر آپ ان کی آوازیں سنیں تو وہ آپ کو آوازوں میں بھی ایسے محسوس ہو رہے ہیں جیسے وہ بلکل میرے چند قدم کے چار قدم پر پانچ قدم کے فاصلے پر کچھ چیزیں ہیں لیکن چارہ طرف وہ ایک بھی چیز نہ تو مجھے نظر آ رہی تھی کیمرے میں تو میرے لیسی سائنی ریکارڈ ہو پائے اس والے تو آنکھوں سے بھی وہ چیزیں وہ بھیڑی ہیں وہ کتے جو ہے وہ نظر نہیں آئے تو میں نے وہاں پہ بھی بیان کیا اور کچھ ویورس کا جو ہے میرے سے اتفاق کی انہوں نے اس بات سے کہ ایسا ہی ہے کہ جتنی بھی وہاں پر مخلوق کی کٹھی ہوئی ہوئی تھی اس وقت انہوں نے ہر ممکن کوشش کی مجھے وہاں سے بھگانے کی ڈرانے کی کہ جو جو جس جس قسم کی شبی اختیار کر سکتا تھا جو اپنی طاقت کے اعتبار سے وہاں پر مجھے اپنے آپ میرے سامنے ظاہر کر سکتا تھا وہ میرے سامنے آتا گیا اور اپنے آپ کو ظاہر کرتا گیا اور پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ جیسی میں آپ کو بتایا کہ ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ میں اس جگہ سے انٹرنس سے جو پوائنٹ تھی اس سے میں جب آگے گیا ہوں تو کوئی سائن نہیں ملا میں چلتا گیا ہوں ایک دو سائن ریکارڈ ہوئے لیکن کچھ نہیں میں نے جلدی سے اس ایریے کو کبر کرنے کی کوشش کی توفان ٹورنیڈو جس کو کہتے ہیں بگولا بگولا کہتے ہیں ہم اردو میں انگلیش میں ٹورنیڈو کہتے ہیں اور ہندی میں مجھے نہیں پتا اب یہ جو ہمارے انڈیا سے دیکھنے والے بھائی ہیں حضرات ہیں یہ وہ ہی بتا سکیں گے کہ اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں وہ ایسے گھومتا ہوا اچانک آیا ہے اور ہر طرف مٹی کے بادل جو ہیں انہوں نے مجھے لپیٹ لیا اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں اب کونسی ڈائریکشن میں جاؤں کیونکہ ہر طرف جو ہے سیم مٹی کے گوبار آگے تھے اور وہ اتنے زیادہ تھا کہ وہ میرے سانس کے ذریعے میرے اندر جانا شروع ہو گئے ناک سے تو میں وہاں سے بے سمت بھاگاؤں اندازے سے کہ شاید یہی وہ جگہ ہے جہاں سے میں آیا ہوں میں اس سائٹ پہ بھاگاؤں تو میں نے پیچھے مل کر دیکھا تو وہ صرف ایک ہی جگہ پر وہ گھوم رہا تھا بھگولا وہ ایک جگہ پر وہ ایسے ایسے گھوم رہا تھا اور میرے پوائنٹ سے نکلتی وہ بھی ختم اور اگر ڈسٹ تھی کوئی ریت تھی یا کوئی اس قسم کی چیز تھی تو اس کو تو کافی دیر تک ہوا میں ایسے بکھرے رہنا چاہیئے تھا وہ بھی ایسے بیٹھ گئی جیسے بھاری جس طرح اگر آپ ریت ہوتی ہے ریت ایک ہوتی ڈسٹ اگر آپ تھوڑی سی ہوا میں اڑائیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا میں رہتی ہے جو چھوٹے چھوٹے حصے ہوتے ہیں وہ ہوا میں رہتے ہیں لیکن ریت اگر آپ اس طرح پھیکیں گے تو وہ ریت فوراں کیونکہ وزنی ہوتی تو وہ بیٹھ جاتی اسی طریقے سے ہوا جو ڈسٹ وہاں پہ جس نے مجھے چار طرف سے گھیرا ہوا تھا میں تھوڑا سا اس پانٹ سے جیسی بھاگ کے آگے گیا ہوں تو وہ ختم بیٹھ گئی بھی تھی تو یہ تو وہ سائن تھے میری کوشش ہوگی کہ میں اسی جگہ پر میرے کچھ ویورز نے بھی فرمائش کیا کہ آپ اس جگہ پر شاہد کے ساتھ جائیں تو میں کوشش کروں گا کہ اس جگہ پر شاہد کے ساتھ دوبارہ چاند کی گیارہ تاریخ کو یہاں پر جائے جائے تو کچھ ویورز کے جو ہے وہ کمنٹ شامل کر لیے جائیں جی تو پہلا کمنٹ جو ہے وہ میں شامل کروں گا محمد سلیم ہے انہوں نے شکایت کیا ہے کہ جی آپ جو ہے ڈسٹرک یا اس جگہ کا نام کیوں نہیں بتاتے کیمرا ٹرائپون پر کیوں نہیں لگاتے اور اگر آپ نے کوئی بیک اپ رینج کیا ہوا ہے تو اس کا کیوں بتاتے جہاں پر تو ہمارے ساتھ کچھ اس لوکیشن پر جو ہمیں لے کر جاتے ہیں اگر وہ اپنی ویل پر ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہے اس لوکیشن کے باہر ہماری پروٹیکشن کے لیے اگر وہ کھڑے ہونا چاہے تو ہم بتاوی دیتے ہیں کہ ہاں جی وہ موجود ہیں اور ایٹی فائف جس اپسوڈ کا میں ریویو دے رہا ہوں اس اپسوڈ میں وہ لوگ موجود بھی تھے جو وہاں پر مزدور مزدوری کرتے تھے انہوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا تھا لیکن وہ انہوں نے کہا کہ جائیں اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو ہم یہاں پر موجود ہیں ہم آ جائیں گے آپ اسی طرح ایک اپسوڈ اور بھی آپ کے پاس آئے گی وہاں پہ بھی انہوں نے ہمیں بیک اپ دیا تھا ایک آواز دیجی گا کیونکہ جو انٹرنیٹ اور یا یہ موبائل نیٹ ورک ہے یہ یہاں پر کام نہیں کرا آپ نے آواز دینی ہو چی تو ہم آپ کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے تو جو تو ہمارے ساتھ جن پروگرامز میں ہمارے ہمارے ساتھ یہ لوگ مجود ہوتے ہیں بیک اپ پر اور وہ بھی اس لوکیشن کے تو ہم ان کا ذکر ہوتی ہیں کہ ہم چونکہ لوکیشن بڑی ہوتی ہے اور ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے اس جگہ پر ٹرائپورڈ رکھ کے تو ہم نے آگے کس جگہ پر نکل جانا ہے آگے کس سائی پر تو بار بار اس کو اٹھانا یا اس کو اپنی نگرانی میں رکھنا اور بار بار اس کی ریکارڈنگ چیک کرنا کہ آیا اس کی ریکارڈنگ چال رہی ہے کہ نہیں چال رہی اس میں کوئی پرابلم تو نہیں آئی تو ایک ہرڈل سے بن جاتی لیکن ہم اس بات کو ملسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دو تین کیمرے اپنے ساتھ اٹیچ کریں جس میں نائیڈ ویجن بھی ہے اس کا استعمال کریں اپنے گیجٹ جو ہیں وہ اور بڑھائیں اور ہم یہ کر بھی رہے ہیں جو جو ویورز ہمارے ساتھ شروع سے اٹیچ ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں کتنی زیادہ ایمپرویمنٹ کر لی ہوئی ہے تو سلیم بھائی بات یہ ہے کہ نراز ہونے بات نہیں ہے رہی بات یہ کہ جو ہم اس جگہ کی لوکیشن ڈسکلوز نہیں کرتے تو ہم ایٹی سکس کے پروگرام کر چکے ہوئے ہیں اور ہر پروگرام کے شروع میں ہم یہ منشن کرتے ہیں کہ ہم اس جگہ کا نام نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ جو اونر ہوتے ہیں جو یا ہمیں بلاتے ہیں ان کی امانت ہوتے ہی ہمارے پاس جو کہ ہمیں بہت سے لوگ سٹریٹ منا کرتے ہیں کہ آپ نے اس جگہ کا نام نہیں بتانا نہیں ڈسکلوز کرنا کیونکہ یہ بات میں ہمارے لئے پروبلم بن سکتا ہے کہ ان کو پروپٹی کے حوالے سے کافی ایشو فیس کرنے پڑے بھی ہیں ہماری وجہ سے اور پڑے بھی سکتے ہیں تو لہٰذا یہ تو آپ بھول جائیں کہ ہم آئندہ بھی کسی پروپٹی کو ڈسکلوز کریں گے کہ یہ کس جگہ پہ ہے اور کہاں پہ ہے ہاں اگر آپ اپنا پروگرام شروع کرنا چاہ رہے ہیں اسی حوالے سے جو ہمارے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کافی پروگرام کرنے والے جو اسی حوالے سے پروگرام کرتے ہیں ہم سے ان طریقے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ جگہ کون سی ہے کہ ہم معلوم ہے اس حوالے سے کون ہمارے سے کیا جگہ پوچھنا چاہ رہے تو جگہیں بہت ہیں پاکستان میں انتہا کی جگہ ہیں ہمارے پاس اتنی لوکیشن لائن اپ ہے کہ آپ فلان جگہ پہ میں ذکر بھی کروں گا آگے کہ اس جگہ کو دوبارہ وزیٹ کریں تو ہمارے پاس دوبارہ وزیٹ کرنے کی ریزن نہیں بنتی جس طرح اب اس پروگرام کی ریزن بن بھی جو مخلوق تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم جگہ پہ جو ریکارڈ ہم نے کیا ہے وہ ہم لوگوں تک دکھائیں تو میرا اور شاید کا وہاں پہ بھی جانے کا پلان ہے کہ ہم اس کو دوبارہ وزیٹ کریں تو ایسی کچھ جگہوں کو وزیٹ کیا چاہ سکتا ہے البتہ جس جگہ پر جو ہے ہم پروریام ایک دفعہ ریکارڈ کر چکے ہیں تو ہم ہمارے پاس اور بہت سی جگہ ہیں آپ بھی ان جگہوں کو تلاش کریں مل جیں گی آپ کو تو جگہ بتانے کی ضرورت نہیں اگلا کمر جو ہے وہ میں شامل کروں گا بکار احمد یہ ہمارے بہت ہی پیارے ویور اور دوست ہیں بلکہ دوست زیادہ ہیں شادرے سے یہ ہیں اور ہمارے ایپسوٹ شروع سے ہی دیکھ رہے ہیں بڑے انٹرسٹ سے دیکھتے ہیں بہت زیادہ سججیشنز دیتے ہیں اور ان کی جو بھی سجیشنز ہوتی ہیں میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ کی سجیشنز آپ بتانے سے پہلے میں پوری کر چکے ہوں مطلب کہ ہم اس پہ ایمیلیمنٹ کر چکے ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سجیشنز دینا بند کر دیں اور کوئی بھی جو بھی ہمیں سجیشنز دیتا ہے ہم ان کی سجیشنز کو ویلکم کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے لیے بہتری ہی کر رہے ہوتے ہیں اور انٹرس لے رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم آپ سجیشنز کو لیتے بھی ہیں انہوں نے بات کی ہے کہ پروگرام نمبر سیمنٹی فائیف ایک میں نے کیا تھا جو کہ میرا اور شاہد کا تھا وہ ایک آستانہ تھا جو کہ وہاں دیکھیں کہ جیسی ہم اس روم میں داخل ہوئے تو شاہد نے جو ہے اپنا وہاں پر پڑھائی کرنا شروع کر دی کیونکہ ہمیں خاص طور پر انہی بزرگوں کی طرف سے وظیفہ کہا گیا تھا پڑھنے کے لیے کہ آپ یہ سائن نظر آئے گا تو ستارہ بچ کے اٹھالیس منٹ پارٹ میں جب میں دیکھا تو مجھے مہا پر کیونکہ کیمرہ چھوٹا تھا تو مجھے کچھ دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملا البتہ جیسے ہی میں اس پوائنٹ پر پہنچا ہوں جو کہ پندرہ منٹ اور تیس سیکنڈ کے قریب قریب ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی سامنے سے جو چارپائیاں لگی مئی تھی وہ نیچے کی طرف اس پہ سے چادر ہوئی ہے اور آپ یہ غور سے دیکھیں کہ سلو مشن بھی کر کے دکھایا ہے کہ جیسے ہی اس چادر نیچے ہوئی ہے تو چادر نیچے ہونے کے بعد کوئی جو دھوہا تھا وہ اس کے سامنے سے گزر کر گیا ہے اچھا جب ہم اس اپسوڈ کو ریویو کرے تھے تو ہم نے دیکھا کہ جو دھوہا ہے یہ گزر ہے اگر آپ اس کو دست کنسیڈر کریں کہ کوئی چیز ہلی ہے اور ہلنے کے بعد اس میں دست ہوا میں اڑ گئی اور وہ ریکارڈ ہوئی تو اس چیز پہ ہم نے گوڑ کیا کہ کہ یہ دست ہو نہیں اگر آپ اس کلپ کو دوبارہ دیکھیں کہ جیسے ہی وہ چادر گرنے لگی ہے گرنے سے پہلے ایک دو فریم پہلے وہ دھوہا جو ہے وہ اس کے سامنے سے گزر ہے تو دست جو ہے وہ تو کسی بھی چیز کے ہلنے کے بعد وہ اڑتی ہے نہ کہ اس سے پہلے تو وہ ہوا کہ اس جگہ پر مجھے ایک ہرے رنگ کا چوگا پہنے ہوئے بزرگ بھی نظر ہے جو کہ میں نے فورا شاہد کو پڑھائی کرنے سے منع دی بس بکار سب اچھا جی تو نیکسٹ ایک کمنٹ ہے کمنٹ نہیں ایک ہمارے بہت محبت کرنے والے بیور ہیں جو کہ بنارس عوان جن کا نام ہے انہوں نے ہمارے لئے ایک نظم لکھی ہے بہت ہی محبت سے تو آپ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں پڑھنے کے بعد بھی جب ہر سو اندھیرہ چھا جائے چاند سر پر آ جائے خوفناک آوازوں سے روح کام جائے پرندوں کی سرسراہت سے درختوں کی چنگار سے بدن کے رونٹے کھڑے ہو جائیں تب سایہ ٹیم تازہ دم ہو کر چلی آئے بے خوف ہو کر ایک نئے جذبے کے ساتھ اپنی جانے خطرے میں ڈال کر زندگیاں اپنی داؤ پر لگائے ہماری خاطر سب کو دکھائے تو یہ ان کی نظم تھی تینک بنارس صاحب آپ نے ہمارے لئے جو ہے ایک بہت ہی پیاری نظم لکھی چلیں بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کمین کی طرف یہ بھائیں جنہوں نے کہا ہے آپ جب یہ کہتے ہیں کہ بغیر نقصان پہنچائے سامنے تو آپ کا جو ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارا لہجہ شاید بہت زیادہ اگریسیو ہوتا ہے ہمیں اس انداز میں نہیں کہنا چاہیے ہمیں ایک ریکویسٹ انداز میں بات کرنی چاہیے بغیر نقصان پہنچائے ظاہر کریں ورنہ مت کریں انہوں نے کہا کہ میں خود بھی پیرا نارمل شوز کرتا رہا ہوں تو بھائی بات یہ ہے کہ ہر انسان کا اپنا علیدہ علیدہ مزاج ہوتا ہے اپنا علیدہ علیدہ طریقہ ہوتا ہے آپ کی سجیشن بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمارا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے ہم اسی طریقے سے آئندہ بھی کام کریں گے اور اپنے جو آج تک کے اپیسوڈ ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کرتے رہے ہیں کیونکہ ہمیں location پر جا کر ہم نے decide کرنا ہوتا ہے یا location کی situation کے حساب سے چلنا ہوتا ہے اب اگر جب ملتے ہیں ہم نہ ہی ایسا ہے کہ ہم ہر اپیسوڈ میں اپنا اگریسیو رویہ رکھتے ہیں بلکہ ایک دو اپیسوڈ میں کچھ ویوری نے کمنٹ بھی کیا کہ آپ دیکھیں کتنے پیار سے سائن لینی کوشش کریں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اگریسیو رویہ رکھتے اپنی سجیشن دیتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں پسند کرتے ہیں ہمارے پروگرام کور یہ ان ویورز میں سے ہیں جو کہ ہمارے بلکل سٹارٹ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے ایک حوالہ دیا ایک اپیسوڈ کا جو ہمارے گردوارے میں ہم نے شوٹ کی اچھا یہ گردوارہ جو ہے ہم کہہ رہے ہیں گردوارہ نہیں تھا وہ ایک مڑی تھی جو کہ سکھوں کی جو ہے کوئی عبادت سے جو ہے کوئی جگہ تھی جہاں ہم نے شوٹ کیا تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو ہے اپنے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس لوکیشن کو دوبارہ ریکارڈ کریں گے جا کر وہاں اور آپ وہاں آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا اور آپ وہاں پر نہیں گئے تو یہ غلط بات ہے ان کی کہنے کا مطلب یہ ہے ایسا ہرگز نہیں ہے ایفانوی پہلی بات یہ کہ ہم نے اس میں شرط رکھی تھی اور جو ہمارے سکھ حضرات ہیں دیکھنے والے چٹتے فنجاب سے تو ان سے ہم نے رکشت کی تھی کہ جب یہ ہم نے تقریباً ایک سال پہلے ہی ہم نے پروگرام ایک سال ہونے والا ہے اس پروگرام کو ریکارڈ ہم نے کیا ہوا ہم نے اس صورت کہ اگر آپ ایک سے دو ماہ میں ہمیں ایک لاکھ سبسکرائبر دے دیتے ہیں تو ہم اس جگہ پر جا کر دوبارہ اچھے طریقے سے زیادہ ایکیپمنٹ لے جا کر زیادہ گیجٹس لے جا کر دوبارہ سے سائن ریکارڈ کریں گے تو اب آپ خود دیکھ لیں مطلب کہ آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ آپ مسلمان ہو کر یہ بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں جن کے جن کے مذہب سے ریلیٹڈ جگہ پر ہم گئے تھے جب انہوں نے ہمیں اس طریقے سے فورس نہیں کیا تو ہمیں ضرورت محسوس اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے پاس اور بھی لوکیشن بہت ہیں ہمارے پاس اور گردوارے اور مندر بھی لائنپ ہوئے میں صرف ٹائم جو ہے اس سال ہو گیا اور اس وقت ہم نے دو ماہ کی کنڈیشن رکھی تھی تو ہم نے پھر اس کو سکپ کر دیا اس پروگرام کو تو آپ زیادہ مطلب کہ اس چیز پہ ہمیں فورس نہ کریں کہ ہم نے بادہ خلافی کی ہم نے کوئی بادہ خلافی نہیں کی ہم نے جو کنڈیشن رکھی تھی وہ کنڈیشن ہماری پوری نہیں ہوئی تو چلتے ہیں نیکسٹ خمین کی طرف یہ جو ہے ایک سیرا آپا ہیں ہماری جو کہ ہمارے پروگرام کو بڑے گوڑ سے دیکھتی ہیں اور ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ جس پروگرام میں گئے تھے جس میں ہمارا انٹرویو میرا شاہد کا کیا تھا تو انہوں نے آپ کو سوال نہیں کرنے دی ایسا ہی ہے کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے تیلیویجن پہ یوٹیوب پہ تو آپ کے پاس وقت کی کمی نہیں ہوتی حالانکہ یوٹیوب پہ بہت سارے حضرات ہیں پندرہ سے بیس منٹ سے زیادہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تو ٹیلیویجن پہ پھر بھی ٹائم باؤن ہوتا ہے اس وجہ سے بہر اس ٹرکٹیڈ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو چند گھڑیاں دے سکیں اور آپ سے چند ضروری باتیں کر سکیں تو اس پروگرام میں بھی شاہد نے ایک بات کی تھی اس حوالے سے انہوں اور میں ابھی تو شاہد نہیں ہے میں آئی ہوپ کہ اس کے بہا پہ صحیح جو واقعہ آپ نے پوچھا اور جو وہ بتانا پسند کرتا یا جس طرح سے وہ بتاتا میں کوشش کرتا ہوں میں آپ کو ہمارے پروگرام سٹارٹ کرنے کی بجا بنا کیونکہ وہ بتا رہے تھے کہ ان کے گھر کے پاس ایک درخت تھا جو کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اور کچھ دوستوں کے ساتھ درخت پر جب چڑے ہیں تو ان کے بھائی کو وہاں پر چپیڑے پڑی ہیں اور ان کے خود کو چپیڑے پڑی اور ان کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا تو یہ انہوں نے باقیہ دیٹیل میں سمجھایا تھا اس کی دیٹیل کے لیے آپ انٹرویو ہمارا دیکھ لیں جس میں ہم نے یہ بات کہی ہے تو چلتے ہیں نیکسٹ کمنٹ جی تو یہ تھے ہمارے آج کے کمنٹس اور آج آپ پسند آیا ہوگا اسی طریقے سے ہمیں کمنٹس کرتے رہے اپنے سوالات اور اپنی سجیشنز ہم تک پہنچاتے رہے ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات اپنے پروگرامز میں انکلوڈ کریں گے اور آپ کو ان کے جواب بھی دیا کریں گے ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ ریویو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ